اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز طلبہ کل ہم نے علامہ عبار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم انشاءاللہ جواب شکوہ نظم پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ انفارمیشن ہوئے اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ جواب شکوہ سے بہلے آپ کو چاہیے کہ آپ شکوہ اور جواب شکوہ دونوں نظم آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں موجود ہیں تو آپ وہ دونوں نظم پڑھ لیں ان کی مکمل اشہار پڑھ لیں تقریباً زیادہ سے زیادہ گیارہ یا بیس منٹ تک ہیں آپ دونوں پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے جواب شکوہ کیا ہوں لیکنی شکوہ کی جواب میں اس سے پہلے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے انیس سو گیارہ میں شکوہ نظم لیں کی شکوہ نظم میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کی شان و شوقت اور پھر اس کے زوال کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کے زوال کے جتنے بھی اذباب ہیں تو اس میں ایک قسم اللہ تعالیٰ سے انہوں نے گلا کیا ہے تو بعض علماء اکرام نے اس پر بتوا لگا لیا کہ ناؤزباللہ یہ کافر ہے ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے لیکن پھر دو سال بعد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے انیس سو تیرہ میں جواب شکوہ لگی صرف اس کنپیوجن کو دور کرنے کے لیے کہ جو مسلمانوں کے ذہن میں علماء اقرام کے ذہن میں جو کنپیوجن دی ان کو دور کرنے کے لیے اور پھر جواب شکوہ میں انہوں نے قرآن مجید قرآن و سنت کی روشنی میں تردیوار بیان گیا ہے کہ مسلمان ایک زمانے میں مسلمان و کمران تھے مسلمان ساری دنیا پر حکومت کر دے تھے لیکن ان کا ایک خاص مقصد تھا کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور طریقے اپنی زندگی میں لائے تھے تو اس لیے مسلمان و کمران تھے تو مسلمانوں کی شان و شوقت اور بیرس کے زوار اور بیرس کی وجوہات ان سب چیزوں کا ذکر کی آئے تو ابھی انشاءاللہ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کے یہ نظم شروع کریں گے فس نمبر بند میں علامہ اقبال اللہ تعالیٰ پر ماتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے فرنہی طاقت پرواز مگر رکھتی ہے قدوس الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے اشتہ اشتہ پتنے گر و سر کا چوچہ لاغ میرا آسمان چھیر گیا نہ لو بے باغ میرا علامہ اقبال اللہ تعالیٰ اس بند میں برماتے ہیں طاقت پرواز سے مراد ہے انہیں کی قوت اور قدوس الاصل سے مراد ہے فا قدوس الاصل سے مراد ہے یعنی فا فاقیزہ اور رفعت سے مراد ہے بلندی رفعت کہتے ہیں بلندی کو خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ نظر دردوں سے مراد ہے یہاں آسمان مراد ہے سیارہ زہر سیارہ مراد ہے بندے سرکشت سے مراد ہے یعنی حکم نماننے والا چھلاک میرا چھلاک سے مراد ہے آسمان چھیر گیا چھیرنا کی منہ آگے لے جائے نالہ بے باگ میں نالہ سے مراد ہے فریاد بے باگ سے مراد ہے علامہ اقبال احمد علیہ پرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں مسلمانوں کو پرماتے ہیں خاص طور پر اسی نظم میں کہ انسان کے دل میں جو طرف ہوتی ہے جوش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ماتنے کا جذبہ ہوتا ہے کیونکہ انسان کا جو اصل ہے وہ فاق ہے اس یہ فاق ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس فاق مبتی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وجود بنائی دی اللہ تعالیٰ یعنی ہم سب جو ہے ہم فاق ہیں کیونکہ یہ مبتی فاق ہے تو علامہ اقبال اللہ مطلعہ لے پرماتے ہیں کہ انسان کی دل سے جو طرب نکلتی ہے جو یعنی جس میں مقصد ہوتا ہے تو بالکل علامہ اقبال اللہ تعالیٰ پرماتے ہیں کہ انسان کی جو ذات ہے وہ فاق ہے وہ اسمان کو بھی چیرتے ہیں یہاں تک کہ اسمانوں سے اوپر بھی وہ بات چلی جاتی ہے اور یہاں تک کہ انسان کا جو عشت ہے جو عشت کا جو فتنہ ہے یا جو عشت ہے وہ فاق تھا کیونکہ عشت کی ایسی طلب ہے اس سے مراد ہے اس سے مراد ہے عقل اور شین سے مراد ہے حق سے مراد ہے قرار یہ دنیا کے ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کی سب طاقتیں ان کے مقابل جو وہ زیرو ہیں لیکن اگر یہ جذبہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے بارے میں فیدا ہو گیا تو بے شک ہم کامران مقامیاب ہوں گے تو شاعر پرماتے ہیں کہ یہ جو عشت کا جذبہ تھا یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آیا تھا تو برماتے ہیں کہ انسان کا جو انسان کی جو تمنا ہے جو عارض ہوئے ہیں یا جو ترب ہے وہ خود بخود اللہ تعالیٰ تک بہن جاتے ہیں لیکن شرط یہ اگر جذبہ فاقیضہ ہو تمنا اور ترب ہو اور ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماننے پر خوش ہوتے ہیں تو اس وجہ سے مسلمانوں کی ہم زمین پر دعا کر دیں اللہ تعالیٰ وہ ساتھوں اسمانوں کی اوپر سن لیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے اگر آپ کی باتوں میں طلب موجود ہو سکن نمبر بند میں علامہ اقبال اللہ خضرالے فرماتے ہیں کہ جب پرشتوں نے یہ آواز سن لی فیر گردوں نے کہا کہے ہیں کوئی اسمان والے بھی اپنے آپ سے مخاطبے کہ یہ کون ہیں اور سیارے بھی عرش پر جتنی بھی سیارے تھے وہ بھی بریش آئے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور پھر چاند کہتا تھا کہ یہ کوئی آل زمین ہیں آل زمین سے مراد ہے زمین کے رہنے والے آل زمین سے مراد ہے زمین کے رہنے والے کہاں خوش آگئی تھی سات ستاروں کی جرمت کہے کے یہاں کوئی کوشیدہ ہے یہ تو یہاں سے آواز آ رہی ہے اور کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا علامہ اقبال رحمد علیہ پرماتے ہیں خود جواب شکوہ میں یہ شکوہ کی جوابات خود اللہ اللہ کی طرف سے دیتے ہیں پرماتے ہیں کہ میرے شکوے کو جو بند نہ سمجھ گیا وہ صرف رزوان تھا رزوان سے مراد ہے داروہ جنت کا تاندار یا جنت کا تیغدار وغیرہ تو علامہ اقبال رحمد علیہ پرماتے ہیں کہ میری آواز اور میری طلب کو جو بندہ سمجھ گیا تو وہ رزوان تھا وہ جنت کا داروہ تھا اور مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا پھر پرماتے ہیں کہ اسے سمجھ رہے کہ یہ تو وہی حضرت عدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور حضرت عدم علیہ السلام یہ وہی بندہ تھا یہ اللہ تعالیٰ کے جنر القدر بے عمر دے اللہ تعالیٰ نے ان کو معمولی غلطی یعنی معمولی بات کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالا تھا تو علامہ اقبال اللہ خود علیہ برماتے ہیں کہ میری آواز کو جو بندہ سمجھ گیا تو وہ اسی طلب رزوان تھا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو کوئی انسان ہے یہ تو اہل زمین ہے لیکن اہل زمین کی باتوں میں اتنی طلب موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ہماری اصل فاقی ہم دوسل اصل ہے اور پھر تن نمبر بند میں شاعر برماتے ہیں کہ پرشتی بھی ہے ہاتھیں کہ یہ آواز کمہ سے آ رہی ہے کیونکہ یہ تو کوئی نئی آواز سی نہ پرشتیوں کی آواز سی نہ آسمان پر جو لوگ رہے ہیں نہ ان کی آواز تھی یہ انہوں کی آواز تھی اور پھر فرماتے ہیں کہ عرش والوں پر بھی اراز نہیں کلتا تھا عرش والے بھی باخینے وہ آگاہ نہیں تھے اور پھر فرماتے ہیں کہ تاثر عرش بھی انسان کی تک وطاز ہے گیا تک وطاز سے مراد ہے دوڑ تو وہ حیران دے کہ یہ تو مٹی سے بنی ہوئے لوگ ہیں یہ تو مٹی سے پیدایے تو ان کی جنبومی وہ تو مٹی سے ہوئی ہے ان کی آواز کیوں آسمان تک پہنچتے وہ لوگ پریشان تھے اور پھر برماتے تھے تنزیہ کہتے تھے کہ آگئی خاک کی چھٹکی کو بھی پرواز ہے کیا خاک کی چھٹکی سے مراد ہے انسان کیا یا انسان میں بھی اتنی طاقت موجود ہے اتنی صلاحیت موجود ہے کہ اس کی آواز زمین سے آسمان تک پہنچتی ہے اور پھر برماتے تھے کہ یہ تو سوکانی زمین والے ہیں سوکانی زمین سے مراد ہے زمین کے رہنے والے برماتے تھے کہ یہ تو غافل لوگ ہیں زمین کے لوگ ہیں اسے یہ بھی اپنی بات کس طرح بتائیں گے تو شاعر برماتے ہیں جواب شکوا میں علامہ محمد ایک بات برماتے اللہ اللہ کی طرف سے مخاطب ہے کہ پرشتے کہ یہ تو کوئی سوکانی زمین کے رہنے والے ہیں اور پھر برماتے کہ یہ شوق و گستاغ یہ مکی کیسے ہیں اور پھر برماتے کہ یہ تو ندر اور بے باق اور بہادر لوگ ہیں اور یہ زمین کے رہنے والے ہیں یہ تو کوئی زمین کی پیدا آ رہے ہیں آل زمین ہیں ان کی اور آسمانوں کی درمیان لاکھ کروڑوں کلومیٹر کا پاس لائے لیکن مسلمانوں کی جذبے کو آپ دیکھ لیں طلب کو آپ دیکھ لیں وہ خود بخود اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے فور نمبر بند علامہ اقبال رحمت رالی برماتے ہیں کہ اس کی باتوں میں اتنی طلب موجود ہے ان کی باتوں میں وہ آنسو سے بری ہوئی باتیں ہیں اور وہ باتیں ہیں کہ اس کی دل سے نکلی ہوئی ہیں وہ اس ہر جگہ ناکام ہو جائے اور جب آخر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے گرگراتے ہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی بھی مظلوم کو اپنے درواز سے حالی ہاتھ نہیں جوڑتا تو شاعر وہی کیبیت برماتے ہیں کہ ان کی باتوں میں اس قدر وہ شوخ تھے کہ وہ اللہ سے بھی ناراض ہے برہم ہے برہم سے مراد ہے ناراض ہونا اور پرشتے کہتے تھے کہ یہ تو موجودی ملائک یہ تو وہی آدم ہیں پھر وہ سمجھ گئے یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اوناد ہے یہ تو وہ آدم علیہ السلام ہے کہ پھر انہوں نے چالیس سال تک اللہ تعالیٰ کے سامنے گرگراتے تھے روتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مانتے تھے اللہ تعالیٰ سے ماں بھی مانتے تھے تو موجودی ملائک کو معلوم ہو کہ یہ تو وہی موجودی ملائک ہیں یہ تو وہی شخص ہے جن کے سامنے پرشتوں نے سجدہ کیا تھا اور عملیس نے انکار کیا تھا تو عملیس اللہ تعالیٰ دنیا کے آخری وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ضلیل و برباد کیا ہے اور پھر پر باد ہے ہے لیکن صرف ان کے پاس عقل کی کمی ہے ویسے رموز کہتے یہ رمز سے نکلا ہے اور رمز کہتے یہ اشارے کو مگر عجز کے اسرار سے نام ورم ہے اسرار سے مراد ہے پوشید آباد یہ اس کی جمع سے رہے نامورم ہے اسے معلوم بھی نہیں ہے وہ برماتے تھے کہ وہ اتنے مست ہے اپنے آداؤں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑھ گڑھ انے میں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ برم کا اتنا مختہ یقین ہے کہ اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ میں کس طرح اپنے مو یعنی اپنے بوسی الفاظ ادا کر رہا ہوں اور پھر برماتے ہیں کہ عجز کے اس رات سے اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح بات کرنی چاہئے اللہ تعالیٰ سے کس طرح گڑھ گڑھانے کی ہو جیسے ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے گلگرائیں گے وہ مانگیں گے اور پھر برماتے ہے کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو برماتے ہے کہ اسے اپنی باتوں پر ناز ہے غرور ہے وہ اپنے بات وہ یقین رکھتے ہیں دعا سے بہلے کہ میں جو بھی بات کہوں گا وہ اللہ تعالیٰ مانے گا اور پھر برماتے کہ اسے تو بات کرنے کا صلیقہ بھی معلوم نہیں ہے اسے تو طریقہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے ماندیں گے اور نادان سے مراد ہے بے وقوف بلکہ وہ تو اتنے نادان ہے کہ اسے معلوم بھی نہیں ہے لیکن یہ سب صرف اس مقصد کے لئے یا اس مقصد کے بل بودے مانگنے کا جذبہ ہو تو بے شک آپ زمین پر آسمان سوال کریں گے اللہ تعالیٰ وہ ساتھ آسمان کے اوپر سنیں گا اللہ تعالیٰ خود برما دے کہ آپ مجھ سے مانگ لیں تو شاعر برماتے کہ اسے اپنے باتوں پر ناد ہے فخر ہے غرور ہے اور اسے طریقہ بھی مالک و نادان ہے بے وقوف ہے وہ سمجھتے بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی باتوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کے عرص تک بہن جاتے ہیں تو یہ تقریباً بس یہ تو آج تک کب یہ تقریباً چار بننے ہیں لیکن اسی کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی قویسٹن ہو اس سے ریلیٹیو کوئی قویسٹن ہو یا اس سے کوئی غیر قویسٹن ہو پھر بھی آپ اس میں سے اگر آپ ان چار بندوں میں یا جواب شکوا کے حوالے سے اس نظم کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی قویسٹن ہو تو بے شک آپ اس سمس کے ذریعے سے پوچھ لیں انشاءاللہ آپ ضرور جواب ملے گا اور آپ اس طرح کر لیں کہ جو چار بن ہیں ان کی آپ اپنے انفاظ میں تشریف لکھ لیں اور یہ بھی آپ رکھ لیں کہ اس کے ہر بن کے ساتھ کم از کم دو دو تین تین اس سے ریلیٹیو اشہار لیں کیونکہ تشریف میں لازمی ہے کہ آپ ریلیٹیو اشہار بھی یاد کریں اور لکھیں گے کیونکہ اس کے وجہ سے آپ دو سمارٹ ملتے ہیں والسلام اللہ تعالی آپ کا حمی مناثر ہو